مذاکرات پردے کے پیچھے اصادر کے ذریعے نہیں ہوں گے براہ راست اور غیر مشروط بات کریں حکومتی اتحاد نے عمران خان کی پسے پردہ کوششوں پر دو ٹوک جواب دے دیا پی ڈی ایم کی موجودہ سیاسی صورتحال پر مشاورت حکومتی راہنماوں کے مطابق صبحی اسمبلیاں توڑی گئیں تو پی ڈی ایم اپنی حکمت عملی سامنے لائے گی دیکھو اور انتظار کرو پرویز الہی عمران خان کی فرمائش پر اسمبلی نہیں توڑیں گے آصف علی زرداری کو یقین نواز شریف سے رابطہ سیاسی تبدیلی کے لیے تحریک عدم اعتماد رکوا دی نواز شریف نے پارٹی کو آگاہ کر دیا آصف زرداری کی چودری شجاعت حسین سے بھی ملاقات منجاب کی موجودہ صورتحال پر تفصیلی تباتلہ خیال تعمیر اور ترقی وہ عمل سے ہوتی ہے مسلسل عمل سے ناروں سے اور دھرنوں سے نہیں ہوتی خرابی سے نہیں ہوتی جو ہو چکا ہو چکا اب ہمیں آگے بڑھنا چاہیے رونے دھونے سے کچھ نہیں بنے گا تماشا لگانے سے کچھ نہیں بنے گا اور مرسیے پڑھنے سے کچھ نہیں بنے گا رونے دھونے اور تماشا لگانے سے کچھ نہیں ہوگا کشکول توڑنا ہوگا عوام نے بہت خون بہا دیا اب حکمرانوں کی باری ہے وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے آگے بڑھنے کا راستہ بتا دیا منگلہ میں تقریف سے خطاب بولے ترقی ناروں اور دھرنوں سے نہیں عمل سے ہوتی ہے عمران خان پر نا اہلی کے بعد پارٹی قیادت سے محرومی کی تلوار چلنے کا امکان توشہ خانہ ریفرنس میں الیکشن کمیشن نے پارٹی چیرمنشپ سے ہٹانے کی کارروائی شروع کر دی نوٹس جاری سماد تیرہ دسمبر کو ہوگی توہین عدالت توہین الیکشن کمیشن کیس میں اصد عمر نے سپریم کورٹ میں جواب جمع کروا دیا موقف اپنایا الیکشن کمیشن توہین عدالت کا اختیار استعمال نہیں کر سکتا لاہر ہائی کورٹ نے توہین آمیز الفاظ پر اصد عمر کو سات دسمبر کو طلب کر لیا عرام خان میں وہ سکت نہیں کہ جس کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں ہم کبھی بھی ان کے ساتھ مذاکرات کی طرف نہیں جائیں گے الٹی میٹم دیں جو کچھ بھی کریں ان کا لانگ مارٹ فر لانگ راگ مارٹ بن گیا یہ پاکستانی سیاست کا ایک غیر ضروری انصر تھا ہے اور اگر آئندہ ہوگا تب بھی ان کے یہی عمل کریں الٹی میٹم دیں یا کچھ بھی کریں عمران خان سے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے پی ڈی ایم کے سربراہ کا دوٹو کا اعلان مولانا فضل رحمان نے کہا خیبر پختون خواہ دیوالیا ہو چکا ناکامیاں چھپانے کے لیے اسمبلیاں تحلیل کرنے کی افواہیں اڑائی جا رہی ہیں خیبر پختون خواہ اسمبلی میں ہلیکاپٹر کے استعمال کا بل پیش ہو گیا اپوزیشن نے آسمان سر پر اٹھا لیا شدید احتجاج این آرو کے نارے سرطار بابک نے کہا یہ بل عمران خان کو ہلیکاپٹر کیس میں این آرو دینے کی کوشش ہے لوگ آتے گئے کمیٹیاں ڈلتی گئیں اور کروڑوں روپے ڈوب گئے کراچی میں آن لائن کمیٹی کے نام پر بڑا فراڈ متاثرین کا کہنا ہے کہ صدرہ نامی خاتون مبینہ طور پر دس کروڑ سے زائد کی کمیٹیاں چلا رہی تھی اب پیسے دینے سے معذرت کر لی متاثرین کا قانونی کاروائی کا فیصلہ صدرہ کا کہنا ہے کہ وہ فراڈ نہیں جلد پیسے لوٹا دیں گی پاکستانی ٹیم میں بہادری کی کمی نظر آئی شاہدہ فریدی نے ٹیم میں تبدیلی کا مطالبہ کر دیا جاویر میاداد کہتے ہیں موجودہ دور جاریحانہ کرکٹ کا ہے ہمیں بھی خود کو بدلنا ہوگا آسٹریلیا نیوزیلینڈ انہوں نے اپنی پرکٹ جو ہے وہ چینج کر دی ہے اٹیکنگ پرکٹ کھیل رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ سب کو اپنانا پڑے گا ہمارا روس کا دورہ جو ہے وہ بہت ہماری امیدوں سے زیادہ کامیاب رہا ہے روس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ ہمیں ڈسکاؤنٹ کے اوپر کروڈ دے گا روس پاکستان کو ڈیزل اور پٹرول دونوں کم قیمت پہ ڈسکاؤنٹ کے اوپر دے گا روس پاکستان کو کم نرخ پر پٹرولیہ مصنوعات دے گا مصدق ملک نے بڑی خبر سنا دی کہا روسی واف جینوری میں پاکستان آئے گا مہائدوں کو حتمی شکل دی جائے گی قابل حملے میں پال پال بچنے والے پاکستانی ناظم الامور عبید نظامانی اسلام آباد پہنچ گئے اہم مشاورتی اجلاسوں میں شرکت کریں گے ترجمان افغان حکومت کے مطابق فائرنگ کرنے والا ملزم گرفتار کر لیا گیا تعلق دائش سے ہے مقصد برادر ملکوں میں بدہ ادماتی پیتا کرنا تھا شمالی وزرستان میں سیکیروٹی فورسز کا کامیاب آپریشن فائرنگ کے تبادلے میں پانچ دہشت گرد حلاق اسلحہ اور گولہ بارود برامہ جھڑپ کے دوران ایک جوان شہید ہو گیا ارشد شریف کا قتل بظاہر غلط شلاخت نہیں منظم منصوبہ بندی سے کیا گیا واقعہ لگتا ہے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی ابتدائی رپورٹ وزارت داخلہ کو جمع رپورٹ کے مطابق خرم اور وقار کا کردار تحقیق طلب ہے پاکستانی آزمین حج کے لیے بڑی خوشخبری پاکستان کو مکمل کوٹا ملے گا سعودی حکام نے یقین دہانی کروا دی اس سال ایک لاکھ اناسی ہزار پاکستانی فریضہ حج کے لیے جا سکیں گے سیکٹری مذہبی امور نے بتا دیا ایبت آباد میں سکول چانے والے بچوں کی چر لفٹ کی رسی ٹوٹ گئے دس طلبہ سیکڑوں فٹ بلندی پر پھس گئے مقامی افراد لفٹ آپریٹر اور ریسکیو ٹیم نے ڈیرھ گھنٹے کی کوشش کے بعد بحفاظت ریسکیو کر لیا لاہور سمیت پنجاب بھر میں خون پتلا کرنے والے انجیکشن کی شدید غلط میعہ اسپطال میں دل کے آپریشن روک دیے گئے آپریشن میں استعمال ہونے والی مشینری پانچ روز سے بن صفائی کی کٹس بھی ختم مریض حکومت پر برس پڑے سعودی عرب کا نئے شہر نیوم میں لکشری جسیرہ بنانے کا اعلان سندلہ نیوم کا گیٹوے ہوگا رقوہ آٹھ لاکھ چالیس ہزار مرپا میٹر ہوگا سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان کہتے ہیں سیاہوں کو پورتہ ایر سفر کے ساتھ کئی تجربات سے نطفندوز ہونے کا موقع ملے گا شویب ملک کی بیٹے کے ساتھ لانگ ڈرائیف سانیا مرزا کہیں نظر نہ آئیں شویب ملک نے ویڈیو مدناہوں کے ساتھ شیئر کی کہا بیٹے کے ساتھ وقت بہت اچھا گزرا اور کوٹر فائنل تک رسائی کی جنگ فوٹبال ورلڈ کپ کے سنسنی خیز مقابلے جاری کریشیا اور جپان کا مقابلہ جاری برزیل کی ٹیم جنوبی کوریا سے ٹکرائے کی موسیقی